اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ڈان نیوز مکم ازمان عبدالغفار پورا بیپلے کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ تو جناب ملتان ٹیس میں پاکستان کا انتہائی شاندار اگاد اور ابرار احمد نے تاریخ رقم کی اور پہلے ہی سیشن میں پانچ لٹے لینے والے انیس سو پچاس کے بعد دنیا کے پہلے بولر بنے اور پاکستان کے جانے سے ڈیبیو بے ساس بھی آؤٹ کیے ایک ریکارڈ ساس پرفارمس ان کی ایک ایسی پرفارمس جس کو اگر آپ نے ہائلائٹ کرنا تو صرف بین اس ٹوکس کی ڈسمسل ان کا ریاکشن دیکھ لیجئے کہ انگلینڈ اس میسٹری سپنر کو سمجھنے میں کتنا ناکام راہ کچھ آور اٹیک بھی کیا مجھے لگتا ہے کچھ آور اٹیک کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا لیکن سات وٹے انہوں نے لی زائد محمود نے بھی آخر میں تین وٹے جلد حاصل کر کے ان کا ساتھ دیا انگلینڈ کی ٹیم دو سو اکیاسی رنس پہ ڈھیر ہوئی اور جواب میں پاکستان نے اب سے کچھ دیر پہلے جب کھیل کے فتام ہوا تو بابر آدم کی شاندار نسینٹری کی بدولرس دو وٹے پر ایک سو سات رنس بنا لی یہ ٹیسٹ بھی بڑا ڈیلیکیٹ لیا آپ کہہ ستھتے ہیں پوائیس سوڑا سا میں یہ ضرور یہ کہوں گا کہ پاکستان نے ایڈوانٹی ضرور حاصل کیا چونکہ جو پہلے ٹیسٹ میں ہوا تھا اس کے بعد یہ پرفارمس بہت شاندار ہے اور جب پہلے آورمین آج انہوں نے آؤٹ کی پانچ فی بال پر وکر تو اس کے بعد پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور پاکستان کو اس مضبوط پولیشن پر لاکھڑا کیا ہے ابرار احمد نے اور بہت سارے سوالات یہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو پہلے میچ میں جو ہے نہیں کھلائے گا لیکن اگر میں آپ کو تھوڑی سی ان کی جرنی بتا سکوں تو جناب کراچی میں ہی انہوں نے کرکٹ کھیلی تعلق ان کا خیوہ فتوں خواس ہے لیکن کراچی کے کوچ ہیں مسرور احمد جن کو سب جانتے ہیں ان کی بڑی میند ہے پھر راشی رتیف پاکستان کے سابق کرتان انہوں نے ان کو کراچی کنگز میں جو اوپن ٹرائلز کیے تھے وہاں پہ پہ پہلی مرتبت سیلیک کیا اور اس کے بعد یہ کہانی پی ایسل تک پہنچ گئی اور اس کے بعد ابرار احمد جو ہے پہنچتے ہیں جناب پاکستان کے ڈومیسٹک سسٹم میں اور گریڈ ٹو کے اندر غلام علی کی کوچنگ میں ان کو سندھ کی ٹیم میں چانس بھیلا اور وہاں پر بھی انہوں نے چھے میچ پچاس آؤٹ کیا تھے اور جیسے راشی رتیف صاحب سے میری بات ہوئی غلام علی صاحب سے بات ہوئی اور پھر کچھ اور کوچی سے بات ہی سب کو اندادہ تھا کہ یہ بہت اچھے میسٹری اور سکلڈ سپنر ہیں لیکن ان کی سکسیس ان کی اپنی محنت کی مرہون محنت بھی ہے چونکہ دو سال میں اپنے اوپر بہت محنت کی ہے اپنی سکلز کو ڈیولپ کیا ہے اپنے گیم کو بہت بہتر بنایا ہے اور آج جب ان کا ڈیبی ہوا تو کسی کو حیرانگی نہیں تھی کیونکہ سات میچوں میں بیالیس وقتی حاصل کرنے کے بعد عبرار احمد پہنچے دے پاکستان کے ٹیسکارڈ میں اور سب منتظر سے کہ کب اس میسٹری سپنر کا ڈیبی ہو تو پھر یہ اپنی جادوگری دکھائیں اور ایسے ہی کیا عبرار احمد نے جب آج ملتان کے اسٹیڈیم پر ان کو موقع ملا تو پانچوی گین پر انہیں پہلی وقت حاصل کی اور اس کے بعد سات وقتے حاصل کر کے پاکستان کے جانے سے ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کی اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے سیشن میں ڈیبی ہو پہ پانچ وقتے لینے والے دنیا سے چوتھے بولر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انیس سو پچاس کے بعد یہ دنیا کے پہلے بولر ہیں جنہوں نے پہلے ہی سیشن میں ڈیبی ہو میں پہلے دو گھنٹے کھیل نے پانچ کھراری آؤٹ کر دیے تو ویلڈن اپرار احمد اور پاکستان کے لیے ایک بڑا سٹار ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور جو میری بات ہوئی بہت سارے کرگیٹ ایکسپرٹ سے وہ کہتے ہیں کہ تینوں فارمیٹ میں ایک لمبی ریس کے گھوڑے یہ ثابت ہو سکتے ہیں کہ یہ لمبے تک انشاءاللہ چل ستے ہیں عرصے تک اور اس حوالے سے ہم پوری پرام میں بات کریں گے ہمیں پرام میں جوائن کیا ہے سینئے سپورٹ جنرلی منیر روحق صاحب نے منیر صاحب بڑا کم بیک پاکستان بکاوز لگے ایسے راتا یہ جو بیس بول ہے یہ پاکستان کو پنڈی ٹیسٹ میں جو بہا کر لے کے گیا ہے تو وہ تفان ملتان تک بھی پہنچے گا برد تو تفان کے سامنے چٹان بن کے کھڑے ہو گئے آج عبرار احمد انہوں نے جب پہلی وگٹ حاصل کی اور اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی پانچ بھی چھٹی سات بھی تک پہنچ گئے سو انہوں نے پورے میٹ کا اور سیریز کی کائے ہی پلٹ دی نو ڈاؤڈ یار ایٹس ای ڈریم ڈیویو کسی بھی کلاری کے لیے ایسے اچھے ڈیویو نہیں ہو سکتا جو آج ورار کا ہوا ہے ہم تو راول پنڈی ٹیس میں بھی سمجھ رہے تھے کہ پلنگ الیون میں ہیں لیکن این موقع پر ان کو نہیں لیا گیا جو غلیتی تھی اس کا احساس آج ہوا ہے جا کے بہرحال آپ نے پہلے بتایا کہ انیس سو پچاس کے بعد پہلی مرتبہ کسی کھلاری نے ڈیویو میں پہلے سیشن میں پانچ بکٹے لی پھر پاکستان کے تیسرے بولر بنے جنہوں نے ڈیویو میں کننگز میں ساتھ بکٹے لی تو ہر لحاظ سے یہ بزا بزا اچھے ان کو میسٹری سپنر کہا جاتا ہے پچھلے دنوں بھارت میں بھی ایک بولر آئے تھے ورن چکر ورٹی پاکستان کے حالہ پہلا میک بھی کھیلے لیکن وہ اپنے آپ کو پروف نہیں کر سکتا اس لیے اب ان کو دوبارہ نہیں لی انٹرلائشنل لیبل پر لیکن جس طرح انہوں نے واقعی میسٹری سپنر لیک بریک یہ ہیں گوگلی یہ کرتے ہیں کیرم بول یہ کرتے ہیں املیوں کا جادو دکھاتے ہیں تو ان کو صحیح معنی میں میسٹری بولر کہا جاتا ہے اور انہوں نے جھتا دیا دیکھیں ساتھ بکٹے جب گری تھیں تو ساتھ کی سات بکٹے ان کے پاس آئی تھی بعد میں محمد زاہید محمود نے تین بکٹے ضرور لے لی ایک موقع پر تو یہ لگ رہا تھا کہشہ ڈی بیو میں تمام بکٹے نہ لے جائیں ہم لوگ تو بڑے ایکسائٹڈ تھے تو بہت اچھا ہے بلکل آپ نے صحیح کا چیٹان کی طرح کھڑے ہو گئے ہیں بٹسٹل آج کے پہلے دن کے بعد میچ بلکل ایون ہے اور کل مقابلہ چلے گا کہ کون سی ٹیم برتری لیتی ہے دیکھو گفار پاکستان کے لیے برتری لینا یوں بھی ضروری ہے کہ پاکستان کو فورٹ اننگز کھیل نہیں ہے تو میکسیمم لیٹ پاکستان لے لے تو ہی اس میچ میں ہو سکتا ہے اور کل بابا رازم کا چلنا بھی بہت ضروری آج اچھا کھیلیں ففٹی کر لی ہے سہوش اکیلی پاس ایک اور موقع ہے تو کل پاکستان کے اتمنان سے پورا دن کھیلیں بلکہ تیسے دن بھی کھیل سکتے ہیں گھر ہیں لیکن وکٹ ایسی نہیں ہے یہ فل آف رنز نہیں ہے تو یہ بھی زیادہ بات کریں ہم اپرار احمد کی اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چوبیس سال آہد اس پر ٹاک آف دی ٹاؤن نہیں بلکہ ٹاک آف دی ورلڈ بن چکے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی ان کی بات ہو رہی ہے اور ایک زبردست سٹوری ہے ان کی جس طرح وہ اپنے کیریئر میں آگے بڑھیں لیکن آج جو ان کی شاندار پرفارمس کی انہوں نے جو وٹے حاصل کی سوال ہی اٹھتا ہے کہ اپرار احمد جنہوں نے ملتان ٹیس کے پہلے روز پہلے سیشن میں پانچ آؤٹ کر کے ایک ریکارڈ کا اینک کیا انیسو پچاس کے بعد اس صدی میں تو پہلے بولر بنے اور پھر انہوں نے پاکستان کو بہت زبدست کمبیک کرایا اور انگلینڈ کی اس سٹیم کو جس کی اپروش سے ڈل لگتا ہے ان سے مقابلہ کرنے تو دور کی بات لگتا ہے جیسے وہ مقابلے سے پہلی بہت آگے نکل جاتے ہیں اس سٹیم کے خلاصی پرفارمس دی لیکن سکلہ ہے مشتاق صاحب نے یہ فرمایا کہ پہلے ٹیس سے پہلے بلکہ پہلے ٹیس کے دوران جب اس سے بات ہوئی یا ایک چطہان پر شاید تو انہوں نے کہا کہ مقابلہ زائد محمود اور عبرار احمد کے درمیان سا لیکن چونکہ زائد محمود پہلے سے سکارڈ کے ساتھ تھے تو مجھے انصاف کرنا پڑا اور اس انصاف کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ ڈیبیو کرا دیا زائد محمود کا اب ہر وکٹ پہ منیب صاحب یہ بڑے کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں یہ ہوم سیریز ہو رہی ہے سوچیلے خلاف بھی آپ نے بکٹے صحیح نہیں منائی پالیسی ٹھیک نہیں تھی آپ کو شکست ہوئی انگلینڈ نے آپ کو آپ کے ملک میں ہرا دیا اور آپ نے اتنے بڑے میسٹری سمنر کو چھپا کے رکھا پہلے ٹیس میں کیوں یہ غلطی تو ہے غفار آپ کے پرگام میں میک شروع ہونا سے ایک دن پہلے میں خلی میں تھا اور ہم یہی فائنل سمجھے یہ فائنل الیمین میں تو وہ تھے ان کے علاوہ بات ہو رہی تھی کہ فائی مچھرف کو کلینگ ہے فائی مچھرف کو اب جا کے موقع دیا انہوں نے اور نواز کو یہ موقع دیا لیکن وہ غلطی تھی سب مانیں گے اس کو یہ تو ہے لیکن اس وکیٹ کے حوالے سے ابھی پہلا دن ہے غفار ابرار کی بولنگ پہ تو ہم ضرور بات کریں گے جتنی تعریف کی جائے ان کی وہ کم ہے اور جس طرح انہوں نے آج بولنگ کی جس طرح پریشان کیا آپ بھی دیکھیں کہ ان کے ڈیسیشن جو ہے وہ ناٹ آوٹ کو آؤٹ قرار دیا گیا جب انہوں نے ریویو لیا ہے پہلے اوور میں وکیٹ لی پہلے اوور میں وکیٹ لینا بھی تو ایک بڑے پرائیڈ کی بات ہوتی ہے تو ہر طرح اچھا ہے مگر اس وکیٹ کا اس میچ کا صحیح پتہ کل دوسرے دن یا تیسے دن تک ہمیں صحیح پتہ چلے گا کہ میچ کا رکھ کہاں جا رہا ہے اور امپورٹنٹ تنگ یہ کہ کل جو بھی ٹیم کل برطری لے لے گی چاہے انگلینڈ کے لئے پاکستان کے لئے اس کا پرینڈ ہو جائے گا لیکن پاکستان کو چونکہ فورٹنٹ کے لئے وکیٹ اور زیادہ خراب بھی ہو سکتے پہلے دن چودہ وکیٹ بارہ وکیٹ گر چکی ہیں تو انیتنگ اس پوسیبل بلکل اور جو پہلے دن بارہ وکیٹ گری منیس صاحب نے بتایا جی مینڈیسن نے مامولہ کاؤٹ کی اس کے علاوہ گیارہ وکیٹ جو ہیں وہ سپینرز نے آسل کی تو اس کا تام مطلب یہ ہے کہ اس وکیٹ پر ضرور سپینرز ڈومینیٹ کریں گے تو منیس صاحب آپ کو حیرانگی ہوئی کچھ کہ انگلینڈ نے تین ریگولر پانس بولر کے ساتھ ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بینو سٹوکز ان کے پاس چوتے سی مردے ہیں ان کے پاس پہ جیکس اور لیچ موجود ہیں بطور سپینرز لیکن پاکستان نے آج مجھے رکھتا ہے کہ انڈر سرکمسٹانسز ایک بڑی بریف اور بہت سمارٹ جو ہے وہ ٹیم سیلیکشن کی ہے چونکہ اگر آپ دیکھیں اس چیز پر تمہیں آپ کی رائے پہلے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے نسیم اور ہاریس کے آؤٹ ہونے کے باوجود ریپلیسمنٹ ہی کالنے کی اس کا کوئی نقصان ہی ہو ساتا تھا کہ اگر یہ کئی ایسی پچھ ہوتی جہاں پہ فاس بولر کی ضرورت تھی تو آپ کے بعد فاس بولر تھے ہی نہیں تو مسیم جونیر صرف آپ کے بعد موجود تھے اسکارڈ میں بڑا ویری گوڈ سیلیکشن سپرائز سیلیکشن کے آپ نے ایزر علی کو ڈروپ کر دیا اور آپ پھر نواز اور فہیم مشرف کو لے کر اپنی بالنگ کو شاید ایکسپیزنس دینے کے لیے اور پھر ابرار کا ڈیبیو بھی تو جو ہم کریٹسائز کرتے ہیں وہ کریٹ بھی دینا پڑے گا کہ انڈر ویری ٹف سرکمسٹانسی جہاں پھر تین مین بال انجرڈ ہو جائیں آئی ٹھنگ کریٹ گوز تو سکلائن مستاگ بابر آدم کے انہوں نے ایک بڑی سمارٹ اور بریر سیلیکشن کی اس پر اس میچ کے لیے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ چیز آپ کے ہاتھ میں تھی پنڈی میں بھی آپ پنڈی میں بھی اس طرح کا سیلیکشن کر سکتے تھے تو غلط ہی ٹھیک ہے وہ ہو گئی اب وہ میچ پہ تو بات نہیں ہو سکتی وہ تو ہار چکے ہیں آپ سیڈیز بھی ہے لیکن اس میچ میں یہ بہت اپورڈنٹ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ ہم پھائی مشرف کا بھی کہہ رہے تھے خاص طور پر ازہر علی کے جو اتنا اچھا فارم نظر نہیں آ رہا تھا مجھے فواد آلم بھی یہاں پہ میں مس کر رہا ہوں کہ جس طرح کے وکٹ ہے وہ بھی تھوڑا رکھ کے کھیل سکتے ہیں کل سہود شکیل کو فواد آلم بننا پڑے گا اور سہود شکیل جو ہے وہ بھی بہت منان سے کھیلنے کے عادی ہیں آگا سلمان محمد عزبان سب کو کل اپنا ہنڈیڈ پرشنٹ دینا ہوگا جب ہی پاکستان کی ٹیم لیڈ لے سکتی ہے اور بابا رازم کا وکٹ پر رہنا بہت ضروری ہوگا ملکن اچھا ایک چیز میں ضرور ڈسکرس کر رہتا ہوں کہ بیس بال پر بہت بات ہوتی ہے منیل صاحب لیکن بیس بال کے مجھے کوئی سائیڈ ایفیک بھی دکھائی دینا ہے وہ اسینا کہ اگر آپ دیکھیں تو ابرار کی مسٹری سپن کے سامنے انگلینڈ نے ٹھیک تھا کھلے چانسز لیے اور اب ریورس سویپ پہ بھی آؤٹ ہوئے ان کے کچھ پلیئر کچھ پلیئر ان کو شوٹے مارتے ہوئے چھکا مارتے ہوئے بھی آؤٹ ہوئے بلکل کانے کے باقشے تھے کچھ دیر پہلے اور ہم نے دیکھا کہ سوائے جو روٹ کے جن کو بہت اچھا انہوں نے بال ڈالا اور بین سٹوکس کو تو خیر انپلیابل قسم کا بال کیا بہت سارے انگلیش پلیئر ان کے اوپر اٹیک کرتے بھی آؤٹ ہوئے تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ بیس بال جو ہے وہ ان کے ڈاؤن فال کر دی جائے منتی ہے یاسین امیر صاحب یہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کی بھی اپین ہے لنگا منیر صاحب بیس بال پر برا فرما دی جائے دیکھیں میں آپ کی بات کو بکلی صحیح ہوں جو پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد پھر بیس بال بیس بال باتیں ہو رہی تھی لیکن ہر دن ڈیفرنٹ ہوتا ہے پہلے دن سے وکٹ ٹرن لے رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسی وکٹ جس پر انگلینڈے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کس کا مطلب ہے تو ان کا اندارہ تھا کہ جتنا پہلے بیٹنگ کرنے کر لیں اسی میں پہلے سیشن میں پانچ وکٹر لے جانا یعنی اتنی مدد شاید نہیں ملے گئے جتنی اچھی بولنگ انہوں نے کی پاکستان کے سابقی کو اپنگ بیٹمن اور ریکارڈ ہولڈر پہلے ٹیس میں ہی دو سینٹری بنانے والے یاسر حمیز صاحب بھی اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں یاسر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اہبرار احمد کی پرفارمنس میں ہم سب بات تو کر رہے ہیں لیکن میں نے آپ کو ٹویٹ بھی دیکھا اور آپ نے سیریز سے پہلے یہ پیڈکشن کی تھی کہ یہ بہت ایک خفیہ ہاتھیار پاکستان کے ثابت ہوں گے لیکن یاسر ہم نے پہلا ٹیس ان کو کھلایا ہے نہیں اور آپ بھی اسلامباد میں رہتے ہیں پنڈی کی وگٹ پہ شاید کھیلتے تو اور فٹ ڈالتے لیکن what a dream debut for him اور بڑی خوشی ہے کہ ایک نیا سٹار پاکستان کو آج ملے اور اس کی بڑی سخت دورتیہ میں جی بالکل سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک بات ابراہر احمد کو انہوں نے ایک تو دیبیو کیا اور اس پہ اتنی اچھی پرفارمنس دی تو جو میں نے ٹویٹ کی تھی تو میں نے ان دنوں میں کی تھی جب میں قائدارم ٹروفی میں کومنٹری کرنا تھا پنڈی سٹیڈیم میں اور سن کے سارے میچز پنڈی سٹیڈیم میں ہی تھے اور ابراہر جو تھے وہ مکمل طور پر ہاوی تھے ساری ٹیموں پر جو بھی کھیل رہے تھے اگلی ٹیم کو انہوں نے ایک ایک انک سے میچ چیتا تو میں نے ان کی بالکل میں ایک ایسی چیز دیکھی تھی کہ جو میں نے بڑے عرصے بعد کسی سپنر کی بالکل میں دیکھی تھی سپنر کی طرف سے مجھے وہ نظر آیا تھا اور مجھے بالکل 100% شور تھا کہ جب بھی کھیلیں گے تو ایک بلیب ہوتا ہے نا اس ایک رکیٹر آپ اپنی پتا چل جاتا ہے سمجھ آ جاتا ہے نظر آ جاتا ہے کہ یہ پنیر کھیلے گا تو یہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا کیونکہ انہوں نے بڑ کی تھی تو وہ ساری چیزیں میرے ذہن میں تھی تو اس وقت سے وہ میں نے ٹویٹ کی تھی اور اس نے مجھے صحیح ثابت کیا لیکن چلے وہ تو کوئی چھوٹی مٹی بات تھی میری بات کی اتنی خیر امیت بھی نہیں ہے باٹ ان کی جو پرفارمنس ہے ان کی بہت امیت ہے اور انہوں نے آج اپنے جو یہ پرفارمنس سے ایک چیز ثابت کر دی ہے کہ پاکستان یہ ٹیسٹ میچ جیت سکتا ہے اور ایک بہت ہی اچھی اچھی پوزیشن ہے کہ پاکستان نے ٹوز جیت کے جس طرح برار نے آؤٹ کیے تو میں ایک حال سے پاکستان کو یہ ٹیسٹ میچ دیفینیٹلی جیتنا جائے یہاں سے بالکل آپ نے چونکہ کور بھی کیا یاسر جیسے ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ نے دومیسٹر کریٹ میں بطور کمنٹیٹر بھی ان کو فالو کیا پھر آپ دگیر آپ دگیائی بات ہے جب اسلامباد میں ہوتے تھے ان کو دیکھتے بھی رہے یاسر پلیز بتائیے گا کہ ان کو جو میسٹری سپینر کہا جاتا ہے عام لوگ جو ہمارے سپینز دیکھ رہے ہیں آپ کمنٹ آپ ایک فارمر کرکٹر ہیں یہ میسٹری سپینر کیوں ہے چونکہ بہت سارے سپینر کھیر رہے ہوتے ہیں فرس کلاس میں باٹ ان کو میسٹری سپینر کہا گیا ان کو ہائی ریٹ کیا گیا ان کے پاس وہ کیا کالٹیز ہیں وہ کیا ان کے پاس سکلز ہیں جس کی وجہ سے میسٹری سپینر رہے بھی اور آج انگلینڈ کو بھی میسٹیریس کر دیا ہے انہوں نے اور آؤٹ کر دیا اور ساتھ بٹے لے گئے میسٹری سپینر اس لئے ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک تیشنلی جب لیکس پینر جب بال کرتا ہے تو وہ رس سے کرتا ہے رس گھوماتا ہے رس سے وہ لیکس پین کرتا ہے فنگر سے کرتا ہے اور اس کی رس نظر آتی ہے لیکن یہ جب بال کو چھوڑتے تو یہ یہاں سے یہ سامنے سے چھوڑتے ہیں لیکن ایک تو یہ ہے کہ اس لئے یہ میسٹریس ہیں کہ ان کی جو عام نارمل اس طرح بالر بال کرتے ہیں اس طرح ان کا بالر یہ ڈیلیوری کے ٹائم پہ پوائنٹ آف جو ریلیز ہے ان کا یہ نہیں ہوتا ان کا جو ہوتا ہے یہ سامنے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ فنگرز کو یوز کرتے ہیں ان فنگرز کے ذریعے کسی ایک فنگر سے یہ گوگلی کرتے ہیں یہ سینٹر والی فنگر سے یہ پلپر کرتے ہیں اور اس اس فنگر سے یہ لیکس پین کرتے ہیں اور اس ثم کو یوز کرتے ہیں تو میرے خیال سے ایک تو اس وجہ سے یہ میسٹری سپینر کہلا جاتے ہیں دوسرا جو میں نے جو سیزن میں جو نوٹ کی ہے جو بڑی مجھے اچھی لگی یہ اپنی ٹریجیکٹریز کو بھی چینج کرتے ہیں یہ کبھی زیادہ فلائٹ دی کبھی کم فلائٹ دی اور کبھی لو ٹریجیکٹری سے بال کرتے ہیں اور لیندھ کو بہت تھوڑی تھوڑی لیندھ کو یہ وہ کرتے ہیں بیلکل زیادہ پیچھے نہیں گراتے بیلکل سینٹی میٹرز میں یہ آدھا فوٹ یہ آگے پیچھے گرے جس طرح ہم نے دیکھا ہے جو بولڈ ہوئے ہیں ان کا پاؤ پورا نہیں نکلا ادھر ہی وہ ڈیسیب ہو گئے تھے مطلب وہ پوری طرح ڈیسیب ہو گئے تھے اور یوں ہوئے جس طرح کہ وہ بالکل ان کے لئے ایک دم سرپرائز کیا ان کو اس طرح کی یہ ڈیلیٹیز ہے یہ ان کا بڑا ستیار ہے اور جب میں نے ابھی پاکستان ٹیم کا بھی کیمپ ہوئے تھا تو میں گیا بیدہ اسلامباد کلپ میں ادھر ان سے ملاقات بھی میں نے ان کو موٹیویٹ کیا بڑے موٹیویٹڈ تھے اور ادھر سے کلین بھائی بھی ان کے ساتھ بھی بات بھی تو انہوں نے بھی یہی کا عزت دے تو واگے آج اللہ نے عزت دی اور انشاءاللہ آگے اسی طرح پرفارم کرتے رہے پاکستان کے لئے تو ہوفولی یہ ایک بہت ہی زبردست سپورٹ مل جائے گی پاکستان کی بالنگ کو کیونکہ اگر شاہنشاہ فٹ ہوتے ہیں تو نئے بال سے شاہنشاہ نسیم اور آریس رعوف اور ساتھ میں اگر سپیڈرز میں ہمارے پاس ابراہر آجائے تو ہم بڑی سی بڑی ٹیموں کو جلدی جلدی آؤٹ کرنا شروع ہو جائیں گے تو میرے خواہل سے یہ ایک بہت 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 پلس پوائنٹ ہو گیا پاکستان کی بالنگ کے لئے چلیں آسیر آمائے صاحب موجود دے گا آپ سے مزید بھی سوال کروں لیکن ایک سے آج بڑی اچھی نشان دے گی ملی صاحب ناصر حسین نے جب وہ کو کمنٹری کر رہے تھے مائیکل اچھرٹن نے بھی کہ اجنٹا مینڈس بھی جب آئے تھے وہ اسی طرح کیرم بال کرتے تھے اور ان کی بعد نے ویڈیوز کو جو پک کر لیا گیا تو ان نے کہا کہ ابرار کا اصل انتیان آگے چل کے ہوگا جب تیم میں ان کو ریٹ کر لیں گی ان کی ویڈیوز بنا لیں گی بہت بڑے بڑے بولر شین مولی دھنا وسیم وکار ان کی ویڈیوز بھی ہوتی تھی بہت انہیں پوری زندگی ڈومینٹ کیا بٹ یہ رہے گا منیر صاحب کے دیفنیٹلی اس سارے عاملے کے اندر اب ان کا امتیان آگے تل کے مزید تگڑا ہوتا جائے گا بلکل صحیح یہ دیکھیں کہ اجنٹا مینڈس تو آئے آتی چھا گئے دیں نا فاسٹرز ففٹی ٹی ٹوینٹی میں بھی فاسٹرز ففٹی انہوں نے ونڈے میں بھی سب سے تیز افتار پچاس وکٹے لی تھی لیکن یہ آپ کا کہنا صحیح ہے ایک ایک میچ سے یا ایک دن سے کچھ نہیں ہوتا اب ان کو پروف کرنے لیکن جس طرح میں ہم دیکھنا ہے ڈومیسٹک میں قائدن ٹروفی میں فورٹی تری وکٹس ہیں ان کی جس طرح راشد لطیف جیسا بڑا کرکت ہے کہ راشد لطیف کبھی کسی کی تعلق ایسے نہیں کرتے ہیں وہ چونکہ گراس روٹ کے کیدوں کو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کس میں یہ تھا تو بہرحال مجھے تو یہ لگ رہا آگے جا کے بھی یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا فائدہ من ثابت ہوں گے ایک سوال آپ نے مجھ سے پوچھا تھا سر ایسا میں آپ سے بتا دوں کہ ان کے فاز بولر کھلائیں ہم نے سپنر کھلائیں دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں فاز بولر ان کے ہتیار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وکٹ کیسی بھی ہو ان کے فاز بولر کچھ نہ کچھ کریں گے انہوں نے تین فاز بولر پلس بینسٹروک کھلا ہے لیکن اس کے باوجود ان کے پاس جیک لیچ ہیں ویل جیک جنہوں نے پہلے انہوں نے سی وکٹیں لیتی پہلے ٹیسٹ میں پھر جو روٹ بھی بولنگ کرتے ہیں ایک چیز مجھے اچھی نظر آئی کہ ان کا اندازہ ہو گیا تو انہوں نے جیمز انڈرسن اوور کرایا اس کے فرما دوسرے اوور میں وہ سپنر کو لے آئے تھے تو اسپن فرینڈلی وکٹ ہے اور اس میں سپنر ہی چلیں گے پاس بولر کے میں لیکن اتنا ان کو موقع بھی نہیں ملے گا زیادہ اوورز کرانے کا اگر جلدی آؤٹ کرنا ہے تو انگلینڈ کے سپنر ہی آؤٹ کرے تو ہی کچھ ہو سکتا ہے یاصر امیر صاحب آئے سے موجود ہے یاصر مزید اگر میں آپ سے پوچھوں آپ نے جیسے پتایا کہ یہ میسٹری سپنر کیوں ہیں لیکن آج بڑا اچھا سوال کیا بلکہ ناصر حسین کی کہ جنتہ منڈس جب آئے تھے یاصر آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے بھی تہلکہ مچایا پاراچی میں ایشے کپ کا فائنل ہے میرے سامنے انہوں نے بھارت کے چھے آؤٹ کیے تھے اور پاکستان کی سرزمین پر پہلے وہ بڑے سٹار بنے تھے جب انہوں نے کراچی میں ایشے کپ کے فائنل میں آؤٹ کیے تھے یاصر یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے ابھی تم سب بڑے خوش ہیں بڑا آگے چل کے ہوتا ہے کہ جب ویڈیوز بن جاتی ہیں جب آپ کے اوپر ورک آؤٹ ہوتا ہے تو بالر کی ایک نئی جو ایک اس کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میسٹریس ان کی اپروچ ہے یہ جو میسٹری ان کی بالنگ میں یہ قائم رہے گی یا سمجھتے ہیں نہیں وقت کے ساتھ سے ویڈیوز اور انیلیسٹ اس کو ریڈ کریں گے اور پھر ایک اصل امتحان شروع ہوتا گو کہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں لیکن میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ایکشل چیز ہوتی ہے فالو اپ میں دیکھیں وہ تو اب ہر پلیئر کی ایک فارم ہوتا ہے لیکن جب جو آپ نے بات کی ہے جنتہ میڈیس کی اور اس کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو جس طرح زائد ہے زائد کھیل رہے ہیں زائد کھیل رہے ہیں اور یہ کھیل رہے ہیں دونوں کھیل رہے ہیں لیکن پرفارم اس نے کیا ہے کیوں کہ فرس کلاس میں بھی پرفارم کر رہے ہیں بلکو ٹھیک ہے جنتہ میڈس شاید فرس کلاس نہیں کھیل رہا سیدھا ٹی ٹوینٹی میں ہے فرس کلاس پکیٹی میں تو اگر آپ دیکھیں تو جو بیسکس ہیں ایک پلیئر کی بیسکس ہوتی ہیں وہ بہت ضروری ہے چاہے آپ بیٹسمن ہیں بولر ہیں کوئی بھی فارمیٹ کھیلیں بیسکس بڑی امپورٹن ہوتی ہے اگر آپ کی بیسکس نہیں ہیں تو آپ لانگ رہ نہیں کھیل سکتے کوئی بھی فارمیٹ ہو ایون ٹی ٹوینٹی بھی بلکو ٹھیک ہے تو میرے خواہد سے بیسکس ان کے پاس ہیں جو لیکسپن ٹریڈشنل لیکسپن ہے یہ کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ ان کو چھے بولے لیکسپن کرو تو یہ چھے بولے لیکسپن کر کے دیں گے آپ کو کوئی تیز لیکسپن ہوگی کوئی سلو ہوگی کوئی زیادہ فلائٹ سے ہوگی کوئی لوگ کرچپری سے ہوگی ٹیک ہے اگر آپ گوگلی کرو تو چھے کی چھے گوگلی کریں گے تو میرا مطلب اگر اتنی ورک آؤٹ ہونا ہوتا تو آج انگلینڈ کی ٹیم ان کو ورک آؤٹ نہ کر جاتی کہ آپ کا نہیں خیال ان کو ورک آؤٹ نہیں کیا ہوگا انہوں نے دو دن پہ تین دن ان پہ ورک آؤٹ ہی کیا ان کو دیکھتے رہیں دیکھنا ویڈیوز میں دیکھنا اور کھیلنا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے ایجنتا منڈیس کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو خود لوز کر گئے اگر وہ اسی طرح سپیرٹ سے کھیلتے رہتے تو آج بھی وہ کھیلتے رہتے تو پلیئر خود اپنے اندر کی ویل جب چھوڑتا ہے نا اس کی پرفارمنس خراب ہوتی ہے تو یہی چیز میرے خیال سے عبرار احمد کے ساتھ بھی یہی چیز ہوگی جب تک ان کی اندر کی ویل ہوگی تو یہ عبرار احمد کھا جائے گا سب کو جہاں پہ ان کی سہری بات ہے اگلے اٹیک بھی کریں گے آپ کو اور انگلینڈ کے اینگ وہ بہت ظالم پلیئر ہے وہ تو آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں وہ تو دیکھتے نہیں اچھا ہے سپینر ہے فاس بولر ہے حضرت یاسر میں اس سے پہلے بریک لینا ہے میں اس سے پوچھوں گا کہ ملتان کی وکٹ کو دیکھتے ہوئے آپ پر کیا خیال ہے کہ جو ہم نے آج دو سے اکیاسی پر آل اوٹ کرنے کے بعد جو ہم نے ایک سو سات اور اس پر دو آوٹ بنا ہے پھر بابر کی اپروچ ہم نے دیکھی جو پچھلے ان کی تیسٹ سینٹری تھی وہاں بھی بہت وہ اگریسیف تھے اور اور پوزیٹیو ہوتے جا رہے ہیں تیسٹریٹ میں بھی ان کا جو سٹرائک نیٹ ہے وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے اب پاکستان کو اپارا گیم پلان کیوں نہ چاہیے کل دن کے دوسرے دن لیڈ ہمارے پاس کتنی ہو کہ یاسیہ سمجھتے کہ ٹیسٹ میں جیتنے کے لیے ہمیں اس سیچویشن کا فائدہ کیسے اٹھانے دیکھیں اس یہ جو پوری جو سیچویشن ہے نا اس کا برپور فائدہ میں ایک صورت میں اٹھا سکتے ہیں کہ ہم سو رن کی کم از کم لیڈ لیں اب بابر آزم سیٹ ہو گئے ہیں کل آئیں اپنا سو کریں ایک ڈیڈی ہنڈرڈ انہوں نے کیا جس طرح ففٹی ونڈ سکسٹی ان کے ساتھ ایک ہاتھ پچاس ستر اور ایک ہو گئے نیچے میرے خیال سے پاکستان کی اگر سو رن کی لیڈ ہوتی ہے تو پاکستان یہ میچ بڑے ہی زبردست مارجن سے جی سکتا ہے اور ایک زبردست سیریز بھی لائپ برائے گی اور ایک زبردست وکٹری مل سکتا ہے اور یہاں سے آخر میں آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے یہ بچ ہے یہ اور سو رنس کو مدد کرے گی اور جو ابرار کا تو تھیٹ ہے وہ انگلینڈ کو سیکنڈ انگ میں برقرار رہے گا دیفینیٹلی یہ بچ تو اب اس پر یہ تو ٹوٹے گی نا کیونکہ یہ آئی سائج دار ٹوٹے کی طرف جائے گی اگر آپ پہلے دن بھی دیکھیں تو بچ ٹوٹ رہی تھی ٹھیک ہے اور آگے چل کے یہ تیسرے دن تک میرے خیال سے تیسرے دن آفٹر لنچ یہ بلکل انپلیبل ایک قسم کی ہو جائے گی پاکستان کی بڑی شاندار پرفارمس اور ملتان کے شہریوں نے بھی آج اس کو بڑا انجوائے کیا ہمارے نمائندہ تاثیر سمحانی نے ملتان کے جو کرکٹ فینس ہیں ان سے بات کی جو کہ اس میچ کو دیکھنے کیلئے آئے تھے جنہوں نے ابرار احمد کا شاندار ڈیبیو بھی آج وٹنس کیا کیا کہنا ہے ملتان کے فینس کا آئیہ آپ کو دکھاتے ہیں جی بالکل غفار میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے ملتان کے شائقین سے توقع کی جاتی ہے وہی آج مناظر جو ہیں وہ پہلے دن سٹیڈیم میں ہمیں اس وقت آج نظر آئے میچ کے دوران ملتان کے شائقین کی بڑی تداد نے جو ہے وہ سٹیڈیم میں پہنچ کر اس میچ کو جو ہے وہ بھرپور انجوائے کیا پہلے دن کا یہ میچ تھا اور آج کا جو میچ جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ ابرار احمد کے نام تھا انہوں نے جو ہے وہ ساتھ وکٹ لی اور بل کو جو ہے انگلیش ٹیم کو جو ہے محدود کر دیا دوسری جانے وہ ہمارے ساتھ اس وقت بڑی تداد میں شائقینیں کرکٹ جو ہے وہ موجود ہیں میچ دیکھ کر ابھی ابھی وہ باہر نکلے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج کی میچ کا بتائیے کہ کیسا رہا میچ آج کا اور کس طرح سے آپ نے محضود ہوئے اس طرح سے آج کا میچ دیکھے بہت زیادہ مزہ آیا انگلینڈ جو ہے وہ پرپور فارم میں تھی اور وہ اس کا بھرپور پرگرام تھا کہ زیادہ سے زیادہ سکور کیا جائے لیکن پاکستان نے اس کے ساتھ ہی بہت اچھی بالنگ کری خصوصی طور پر ابرار احمد نے جو آج بالنگ کی ہے اور اس نے تاریخی بالنگ کی ہے آج اور اس نے تاریخ میں اپنا نام لکھوا دیا ہے اس نے جو ساتھ وقتے لی ہیں اور بہت اچھی انہوں نے کار کر دی کے دکھائی ہے یہ دیکھیں بھار یہ وہ مناظر ہے جو کہ یہاں پر ملتان کرسکردین سے باہر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں اتنا فکور لگایا ہے آج وہ نہیں مار دیا کہ ان کا خواب انہوں نے ٹوٹ گیا یہ کہ اگوار بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہزار کا ٹکٹ بھی تھا آج جو ہے اس کے پیسے پورے ہو گئے ہیں جس طرح سے پاکستان نے بالنگ کروای ہے اور انگلیش ٹیم جو کہ پرفارمز کا بھی اچھا کر کے آئی سی پیڈی سے اور آج ان کو جو ہے وہ محدود کر دیا ہے شکریہ تاثر ہو میرے خیال میں جب پاکستان ویس انڈی سیز شدید گرمی مہتی آتا کہ جو آپ کی مقامی انتظامیتی ان کو جو ہے نا وہ مصنوعی بارش بھی کرنی پڑی تو میرے خیال میں یہ اس گرمی میں بھی کیا فل ہاؤس تھا پاکستان ویس انڈی سیزم میں یہ اس کا پھل ملا ہے ملتان کو یہ ٹیس میچ ملا ہے اور آپ کو بہت چیز پر فاورت دیکھنے کا ملی ہے تو ویل ڈن اور ملتان کرکٹ فینز اور آج تو ایک اور بڑی اچھی چیز ہوئی جس کا میں ضرور ہائلائٹ کروں گا جناب چونکہ ایسی خبریں درہ میچ میں چھپ جاتی وہ یہ ہے کہ جو پی سی بی اور ملتان کی کرکٹ سٹیڈیم ہے ان کے دمیان لیز کا معایدہ جو ہے پاکستان کرکٹ پورٹ زلح انتظامیہ اور ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے دمیان یہ معایدہ جو ہے وہ جناب ہوا ہے دس سال کے لیے اور معایدہ پر پی سی بی کے سی او سلمان نصیر اور ڈیفٹی کمیشنر ملتان تاہر بٹو نے بھی دستخط کی اور یہ بہت اچھی بات ہے چونکہ پی سی بی کو بہت سا ایکٹی بیٹیز کرنے میں آسانی ہوگی لیکن س سیکنڈ ڈے چونکہ بڑا امپورٹن ہوگا چونکہ انگلینڈ کے پاس قوالیٹی ہے ایون مجھے رہت ہے کہ بیٹنگ میں والنگ میں کمبیک کرنے ہیں کہ وہ بیٹنگ میں ضرور کمبیک کر سکتے ہیں جیسے ان کی اپروچ ہے فوری امپورٹن ڈے آف ٹیس میچ تمہارو یہ بلکل صحیح ہے اور کل کا ٹیس میچ کافی حد تک یہ ٹلٹ کر دے گا کہ کس طرف یہ میچ جا رہا ہے دیکھیں ابھی یاسر عمید کہہ رہے تھے غفار کے سورنس کے لیڈ لینی چ رکھتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ میریٹ پر بال کو کھیلنا ہے جلدی نہیں کرنی ہے ہمارے لڑکے ہمارے فینس بولتے ہیں کہ ہم بہت معتاد ہوگئے ہیں ہمیں بیس بال کھیلنی تھی ہے ابھی اسٹل پاکستان پانے دو سا رنس خسارے بہت ہے جلدی کے ضرورت تو نہیں ہے نا سر ٹائم بہت ہے بیس بال بننے کے جاتے میں نا رہے ہیں دیکھو غفار پاکستان کو فورت انیز کھیلنی ہیں ابھی جتنے رنس بن جائیں گے جتنی لیڈ مل جائے گ نہیں ان کو وہاں کارامت ہوگی منہ اگر بہت ٹوٹ گئی تو سو ڈیڑھ سو رنس بھی بنانے مشکل ہو جاتے ہیں اگر ٹارگٹ ہوتا ہو تو تو اس کو بہت احتیاط سے دن ہونا ہوگا کل کا دن پاکستان کو بہت احتیاط سے کھیلنا پڑے گا ان کی تنگ ٹینک کو بیٹھنا پڑے گا کھلانیوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا سعود شکیل ہیں اچھا کھیلتے ہیں آگے آگا سلمان ہیں آج فہی مشرف کی بیٹنگیں ملے گی نواز میں اچھی بیٹنگ کرتے ہیں تو پاکستان کو اتمنان سے کھیلنا چاہیے جلد واضح نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک بات پھر رزوان بھی ہیں ایک بات غفار سب سے در ضروری ہے کہ بابا رازم کو کل وگٹ پر ٹھہرنا پڑے گا لنبی انکس کھیلنے پڑے گی وہ ایزا کپتان ٹیم پر ہوں گے تو ٹیم کا اسکور پڑے گا لیکن برتری لے لی تو ہی پاکستان کی بچت ہے برتری نہیں لے سکے تو پاکستان کی بچت ہے اور اس کے بعد نیدرلین ارجنٹائن راج بارہ بجے تو دونوں ہی بہت بڑے مقابلیں ہیں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کے علاقے لیاری میں ایک مرتبہ پھر محول بنا ہوگا اور آٹھ بجے ہم جب برازیل کا میچ دیکھیں گے نیدرلین ارجنٹینہ میسی کا میچ جناب آپ کے سامنے بڑی زبدست فارم میں برازیل دوسری جانبی زبدست فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیوکا موڈرک کے پاس ایک اور آپشن موجود ہے کہ لازٹ ٹائم کروشے کے ٹیم میں ف فرانس سے ہارے تھے لیکن ایک برتبہ پھر کارٹر فین نے پہنچے ہیں کہ برازیل بڑی ریڈ ہارٹ فارم میں شاہد ان کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہوگا مکس مارشل آرٹ کے حوالے سے اور سپیشلی جو وومن سپورٹس ہے ایسنگ وومن امپاورم میں بڑی ضروری ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ لاہور میں ایک ایون منقض ہو رہا ہے جس میں مکس مارشل آرٹ کے اندر اس کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے خواتین کے نام مکس مارشل آرٹ میں خواتین پ حضرت صاحب یہ ہے جناب سی او امپیکٹ سپورٹس پرڈکشنز کے آنر اے فائٹنگ ایلائنس کے اس کے ساتھ صاحب موجود ہے بانو بٹ صاحبہ جو کے پلیئر ہیں دویر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری آپ نے لکھی ہوئی ہے جو مجھے آپ نے رائٹ اپ بیجا کہ جب آپ لوگ ایونٹ کر رہے تھے مکس مارشل آرٹ کے خواتین آپ کے پاس آئی جی ہمیں موقع نہیں مر رہا اور آپ نے پورا ایونٹ ہی ان کو ڈیڈیکی جی ہمیں موقع نہیں مل رہا فائٹ کرنے کے اتنا زیادہ اپورٹونٹیز نہیں ہوتی تو ایڈوائز پوچھتا ہے میں نے کہا ایڈوائز نہیں دوں گا میں بس کروا کے دوں گا آپ کو ایونٹ تو اسی وجہ سے میں نے کہا بس سپٹمبر اکٹوبر نے ہم نے ڈیسائیڈ کیا اور ابھی دیسیمبر آگیا ایونٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ کل جو مجھے بہت پسند آیا جو زبیر ازگر صاحب نے مجھے اس کا رائٹ آئی بھیجا اور بانو بٹ صاحبہ میں آپ کے بھی ضرور اپینل لوں گا کہ آپ اتنی امپورٹنس ملتی نہیں ہے فوراں لیکن آپ ایک ایونٹ آرگنائزر کے پاس دائیں ان سے پتائیں اور ایک بڑا پوٹینشل آپ لوگ کے پاس ہے کتنے ایک سائٹڈ ہیں جو کل ایونٹ ہو رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس ایونٹ کو بڑا اچھا کھیلیں کامیاب بنائیں اینجاب 1 کے فرص فول میں سر کا بہت بتائنا چیزیو شکریہ دا کرتی ہوں کیون انہوں نے گرلز کو ایونٹ دیا کیونکہ بیسکلی ایم ایم مے کی سپورتز میں بائس کی بہت زائی کریں گرلز کو کوئی ایونٹ نہیں کرتا اور جب میں گئی میں نے ایونٹ کا کہا کہ گرلز کو ایونٹ ملنے چاہیئے میری طرح بے بات زائی کرتے جنھ ک sendo ایم ایみ م path ملی میں چھانس جس کو آپ لوگ نے دوہدہ تیرہ چودہ میں کریئٹ کیا پھر بعد اب آپ کے ہاتھوں تک پہنچی مزید کیا کرنا چاہیں گے زبیر صاحب چونکہ مکس مارشل آرٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت پوٹینشل ہے ہمارے بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں باہر جا کے جیتنا شروع ہو گئے الویس اکم ایک دنسے کئی مجھے جیتے ہیں دوسرا پوپولر سپورٹ کیا ہاتھ پیوچر دیکھتے ہیں بہر صاحب آپ اس پائٹنگ الائنس کا بھی اور امی میں کا سپورٹ ان پاکستان سر آپ نے کہتا ہے یہ ایک سپورٹ نہیں ہماری قوم میں بہت پوٹینشل ہے ہم خود اس چیز کو ریکنائز نہیں کرتے ہیں ہماری فائٹرز جائے وہ باہر جاتے ہیں امپریس کر کے آتے ہیں بریزلین کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں ایجپشنز یو ایس کانیڈا بریڈیش یورپ یہ سب اقتیسات کمپیٹ کر کے جیت بھی جاتے ہیں سو ویہب گوڈ پوٹینشل ہمارے آندر بہت ہی فیوچر سٹرانگ فیوچر مجھے نظر آ رہے ہیں بس یہاں پر کوئی سے اپرچونٹیز اگر ان کو دی جائیں دن دے والشائن پاکستان شائن انشاءاللہ ملکل اور اس ایونٹ کے حوالے سے جہاں ڈاونیوز پر بھی آپ خودوسی سیگمنٹ ضرور دیکھ رہیں گے اور ہم بھی اسی ویونٹ کو پورا سپورٹ کریں گے دویر صاحب آخر میں جو وومن سپورٹ ہے ویسے بھی ایک ہم بات کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کی آپ کتنے ایکسائٹڈ ہیں اس اپنے انیشیٹیف کی حوالے سے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کو اور جتنے موقعیں ملیں گے تو ہمیں ایک منز کے ساتھ وومن سپورٹ میں بھی مختلف مارشل آرٹ میں مزید ٹیننٹ ملے گا انشاءاللہ جی تیزویر صاحب سوچ کے میں بول رہا ہوں کہ فر می سر وومن اتنا دفرنس نہیں ہے یہ سپورٹ میں کیونکہ پوتنچل اتنا ہے صرف یہ پربلم ہے کہ وہی باتیں ریکنیز نہیں کیا کر رہتے ہوں کو اپرچونٹی نہیں دے رہتے ہوں کو فر می اتنا ہے وومن امپاورمنٹ یہ انہیں امپاورڈ ہیں بالکل یہ جو میرا ساتھ بیٹھی ہے مجھے بے ہوش کر سکتے ہیں برے سانی سے ٹھیک ہے پربلم یہ تھا کہ ان کو اپرچونٹی نہیں دے رہے ہیں ایکشلی ایم انوئیڈ کہ پہلے سے ان کو اپرچونٹی نہیں دیا جا رہے ہیں تو اس کو اوبرکرم کرنے کے لیے that's where the excitement comes from کہ ان کے نام جو ہے اور جتنے بھی ہیں ان کی کارڈ میں فائٹ کارڈ میں یہ ان کے نام میں صرف پاکستان میں نہیں پورا دنیا تک پہنچاؤں گا کہ یہ دو کو ہماری جو پاکستان میں انشاءاللہ تعالی نہ صرف من بلکہ ومن بھی کمپٹیشن لے کے آ سکتے ہیں don't mess with us بلکل ٹھیک بانو بڑھ صاحبہ آخر میں آپ فرمائیے گا کہ کتنی لڑکیاں ہیں جو آپ جن کو جانتی ہیں جو پاکستان میں اگر میں پول کی بات کروں میں نے دیکھنے والوں کی انفرمیشن کے بتائیے گا جو کہ مکس مارشل آرٹ کے اندر لڑکیاں موجود ہیں اس پول کے اندر جو کھیل رہی ہیں جو کھیلنا چاہتی ہیں اور کل کے ایونٹ کے اندر جو لڑکیاں پارٹسپیٹ کر رہی ہیں ان کے حوالے سے بتا دیگا کہ کتنے ایونٹس کیا فائٹس ہیں اور جو آپ کے باقی جو کی ایلیمنٹس ہیں ہم بیسکلی مکس مارشل آرٹس میں گرلز فرسٹ آف آل ٹنگ میں نہیں تھی اب آہستہ سے جیسے گرلز کو پتا چلتا جا رہا ہے کیونکہ پہلے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہمیں دیکھ کے کافی ساری گرلز اور بھی ایم 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 کے فائٹس کر رہی ہیں اور اتنے ان کو موٹیویٹ ہو رہے ہیں کچھ ایسے فائٹس بھی ہیں جن کو دیکھیں ملز ان فیملز جن کو دیکھیں ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے تو گرلز تو بہت زیادہ ایم 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 میں آواری کیونکہ ایک ڈیفرنٹ سپورٹ ہے اور بس گرلز کو سپورٹ نہیں کیا جاتا ورنہ مکس مارشل آرٹی کوئی بھی گیم ہے گرلز بوئیس کو ہمیشہ ٹکٹ دے سکتی ہیں ہم کسی سے کم نہیں ہے میں یہ بات کہنا چاہوں گے گرلز کو سپیشلی وہ بھی سب کچھ کر سکتی ہیں ایم ایم ای ایسا سپورٹ ہے جس میں میں نے پروف کی officially کھریں گے اور انشاءاللہ آپ کو فوچر میں ایم ایم کا نام نظر آئے گا پھاکستان میں باہر کے ملک میں بھی پورا پاکستان کو جانے گا پاکستان میں بھی ایم 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 فیمیل اور میل فائرڈر ہیں چلیے ریبیت صاحب آخر میں پلیز بتائیے گا جو ایم اے سپورٹ پاکستان اور اسپیسلی جو آپ ہی کمپنی ہیں اور جو آپ جس بینر تلے کام کر رہے ہیں فیکٹس سپورٹ اور آپ کا جو سپورٹنگ آئلائنس ہے اس میں مزید سر فیوچر میں آپ کون سے ایبنٹ کرنا چاہ رہے ہیں چاکہ جو اسپیسلی مکس مارشل آٹ کے پلیٹس ہیں یا وہ لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں بھی ٹی بی پر لائی اور پھر ڈیجیٹل پہ بھی جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لئے کیا پیغام دینا چاہیں گے کل صبح بھی میں نے یہی کہاتا ہوں شروع شروع میں منٹلی طور پر آپ نے آپ کو ریڈی رکھیں it is difficult مشکل ہے لیکن اگر محنت کرتے ہیں تو پھر ہمیں نظر پر جائیں آپ کی ایفرٹس جو ہیں پھر آپ کو لے کر جا سکتے آگے الوائس یہ ہے جو بھی فائٹنگ الائنس کے پلاتفر پر آنا چاہتے ہیں ہمیں ان سب سے کہتا ہوں کہ six months minimum fight training means دونوں striking بھی grappling بھی اور ایسی استاع جو کہ experience تو کم از کم پانچے سال سے سکھا رہے ہیں وہاں سے ہمیں پتہ چل جائیں کہ آپ کی talent کیا ہے then I will take you on to the main event ہماری target یہ ہے Fighting Alliance 8 یہ ہے انکریب اس کو organize کیا جا رہے ہیں اور انکریب اس کی date بھی announce کیا جائے گا انشاءاللہ early next year and then اس سے جس سے میں بار بار کہتا ہوں the world will know کہ پاکستان میں کیا ہے چلیئے پانو صاحبہ آخر میں آپ کا especially جو بچیاں اس پر دیکھ رہی ہیں especially جو girls ہیں جو کہ کھیلوں میں تو آتی ہیں لیکن mix martial art میں آنا چاہ رہی ہیں ایسے دوبیر صاحب نے تو بتا دیا کہ brace yourself آپ کو پہلے تو تیار رہنا ہے کہ training بہت تگری ہونے چاہیے it's very challenging sport but لڑکیوں کے لئے زیادہ کیونکہ ہماری society میں شاید تھوڑا سا اور زیادہ میں fight کرنا پڑتا ہے اور پھر چیزوں کے ساتھ ساتھ اور پھر بہت سارے elements ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا لیکن بارے کھیلوں پر focus کرتے ہیں بطور MMA fighter آپ نوجوان لڑکیوں کیا کہنا چاہیں گی جو اس کھیل میں آنا چاہیں گے ہم میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک MMA جو ہے different martial arts ایک different game ہے اور یہ girls بھی کر سکتی ہیں اس میں بہت سے parts ہیں اور یہ سیکھنے میں آپ کو تھوڑا time لگ سکتا ہے آپ hard work کریں give up نہیں کرنا girls نے specially آپ کسی سے کم نہیں ہیں آپ جتنا hard work کریں گی آپ کو پھر بعد میں اس کا اتنا ہی اللہ صلح دے گا انشاءاللہ تو کبھی بھی give up نہیں کرنا hard training کرنی ہے respective رہنا ہے parents کی بات آپ نے سننی ہے parents کی دعای آپ کے ساتھ رہیں گی coach اس کا اترام کرنے آپ نے باقی اللہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ چینے بہت بہت شکریہ اور دبیر صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو best of luck for your event اور ہمیں بڑی امید ہیں انشاءاللہ یہ events سے مدید اور پاکستان میں ترقی ملے گی پیٹلی وومن سپورٹس کے حوالے سے پناہ بریپلے میں آج کے لئے اتنا ہی کل دوبارہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ